دوستو انسانوں کو مقابلہ کرنا بہت پسند ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ ہر ایک کی سرگرمیوں کو مقابلہ بنا کر لسف اندوز ہوتے ہیں دنیا میں بہت سارے عجیب و غریب مقابلے چل رہے ہیں ان میں کچھ حیرت انگیز توڑ پر خطرناک ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ تسلیم کریں گے کہ لوگ ہر چیز پر مقابلہ کر سکتے ہیں آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے پانچ عجیب و غریب مقابلوں کے بارے بتائیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر فائب توئے ریسلنگ چیمپننشپ دوستو اس عجیب و غریب مقابلہ کی ابتداء انیس سو چورتر میں برطانے کے ویٹن میں ہوئی اس انتہائی عجیب کھیل میں شرکہ کو پیر سے ایک دوسرے سے جڑنا ہوتا ہے اور اپنے پیروں کو ایک دوسرے کے خلاف رکھنا ہوتا ہے مصابقت کا مقصد حریف کے پاؤں کو تین سیکنڈ تک نیچے رکھنا اور پکڑے جانا یا پین کرنا نہیں ہے اس میں حریفوں کی ہر جوڑی تین راؤن کھیلتی ہے اور جو تین میں سے دو بار جتتا ہے تو اسے فاتح قرار دیا جاتا ہے یہ کھیل واقعی بہت عجیب ہے نمبر فور کوک روج ریسنگ کمپیٹیشن دوستو یہ بلکل ہی خوفناک مقابلہ ہے جو 1982 میں کوئیزلینڈ اسٹریلیا میں شروع ہوا تھا یہ ہر سال 26 جنوری کو ہوتا ہے اور اس پروگرام کو اسٹریلیا ای ڈے کا کوک روج ریس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ریسنگ امریکہ تک بھی پھیل گئی ہے کاک روج پنڈال میں خریدا جا سکتا ہے یا شرکہ اپنے گھر سے لے آ سکتے ہیں شرکہ کو داخلے کے لیے چارج کرنے سے حاصل لنے والی اس ایونٹ کی آمدنی خیرات میں کی جاتی ہے اس کھیل میں کاک روج کی ریس ہوتی ہے اور جس کا کاک روج جی جاتا ہے تو اسے باری انام دی جاتا ہے نمبر تھری پی شوٹنگ دوستو یہ مقابلہ 1970 کے بعد سنگلائنڈ کے کیمپریس شائل میں ہو رہا ہے اور یہ فنڈ ریزنگ مقابلے کو طور پر شروع ہوا ہے آج بھی یہ فنڈ زکٹھا کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کھیل میں مقابلہ کرنے والے مٹر شوٹروں کا استعمال کرتے ہوئے مٹر گولی مارتے ہیں مقابلہ تیز اندازی کی طرح کام کرتا ہے اور مقابلہ کرنے والوں کو لکڑی سے بنے ہوئے بارہ انچ کے حدف پر خوشک مٹر گولی مارنے کے لیے بنایا جاتا ہے اب یہ کھیل امریکہ میں ایستہ ایستہ مقبولت حاصل کر رہا ہے یہ کھیل امید ہے کہ آپ کو تھوڑا ہنس آ گیا انسانی نسل ایک ایسی ہے جو حیرت انگیز طور پر عجیب و غریب ہے جب بھی آپ امریکہ یا انگلینڈ کا دورہ کرے گے تو ان کھیلوں میں حصہ لینے کا یقین رکھیں یقین انہیں یہ زندگی بھر کا تجربہ ہوگا نمبر ٹو میڈ جیٹ تھوئنگ دوسر یہ مقابلہ ٹاسننگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مقابلے میں دو مختلف حالتی ہیں اور اس میں لوگ شامل ہیں جن کو یہ کندوں پر اٹھا کر گدوں پر پھینکتے ہیں شرکہ کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ کون آدمی کو کندوں پر اٹھا کر کترا دور پھینکتا ہے اگرچہ یہ مقابلہ ہونے کے لیے انتہائی توہین امیز و ناغوار ہے لیکن آج بھی یہ رواج پائے جاتا ہے اگرچہ گزشتہ برسوں سے اس مقابلے کے لیے پابندی کے متعدد اکدام اٹھائے گئے ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک اہم دلیل کی وجہ سے نہیں گزرا ہے نمبر ون دا ورلڈ وارم چارمنگ کنٹیسٹ دوسرے وارم چارمنگ ایک ایسا طریقہ ہے تاکہ اسے مائی گیری کے لیے بیعت کے طور پر استعمال کے جا سکے یہ انگلینڈ کے شہر و لیسٹن میں منعقدہ ایک انتہائی مقبول مقابلہ ہے اس مقابلے کے شروعات انیس سو سی کی دیائی میں اسکول بوائے زیڈ کے ماں بین دوستانہ میچ کے طور پر ہوئی تھی ہر مدد مقابلے کو زمین کا ایک تین زرب تین رقبہ دی جاتا ہے جہاں سے وہ زیادہ زیادہ کیڑے کو اپنی طرح متوجہ کرے گے کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھی تقنیک وائبریشن پیدا کرنے کے لیے زمین کو مارنا ہے اس سے کیڑے حیران ہو جاتی ہے اور انہیں باہر آنے کی ترغیب دیتی ہے اور یہ کھیل بہت ہی عجیب و غریب ہے اور ہماری لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود ہے تو دوست امید کر تو میری ویڈیو کو پسند ہوگا اگر میری ویڈیو کو پسند ہوگا تو اسے لائک شروع و کمینٹ کر دیجئے اور ایسی ویڈیوز رو دیکھنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر دینا اور ساتھی بیل آنکر کو دوبانہ نہ بھولنا کیونکہ ایسی ویڈیوز میڈلی اپلوڈ کر رہتے ہو تو تو امید تاگلے بڑے من تب تک اللہ خدا حافظ